تو انسان کو جتنی تک مجھے چودہ سال اولاد نہیں رہی مجھے چودہ سال سے اولاد نہیں رہی اس سال اللہ نے دیا پچھلے سال دیا نومیمبر دو تاریخ قولیان پیدا ہوگا ہے چودہ سال میں میں نے میری شادی کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں چودہ سال کے اندر میں نے اتنے کپلز کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی اولاد نہیں کیوں؟ کیونکہ بیس میں اللہ نہیں ہے نا بیس کے اندر ان کے جو ہے نا ان کی بیس کے اندر ہیر آفٹر نہیں ہے سوپر نیچرل نہیں ہے ان کی بیس کے میری کو ہماری اللہ کے کرم صلی اللہ نے بیس میں 2004 میں جب اللہ نے مجھے ہدایت دی وہ بیس لائن پکی تھی اس لیے فرق نہیں پڑا اور لوگ ہمیں دیکھ کے شاید کہتے تھے ان کو شاید اولاد کی چاہتی تھے نہیں بھائیا ایسی بات نہیں ہے ہر کسی کو اکیلا پر محسوس ہوتا ہے میری بیوی نے کوئی کم کشکل وقت نہیں کٹا اور پاکستانی فیملی کے اندر بچہ نہیں ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مطلب انڈیا پاکستان کے اندر یہ تو چیر کے رکھ دیں آپ کی سوسائیٹی جو ہے کیوں کیوں ریلیکس رہے اللہ نے قرآن میں کہا میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا آگے اللہ کہتا ہے علم اور قدرت میرے پاس ہے کہ why I do not give to someone and why I give to someone تو جب آپ کی بیس لائن جب آپ کا بیس لائن ٹھیک ہوتا ہے نا بھائی جان تو آپ نہ اپنے امائنڈ کو کنڈیشن کر لیتے ہیں چیز کو ماننے کے اوپر اسی طریقے سے دشمنیاں ہوئیں میری تو تقریریں ساری بھری پڑی ہی ہیں اس کے اوپر کہ کھڑا ہو آگے چل ہمت کر دشمنوں سے مقابلہ کر کیونکہ میں شروع سے ہی سر چکانے والا آدمی نہیں تھا لوگوں کے آگے I have never ever اگر یہی کرنا ہوتا تو میں گھر والوں کا بزنس سنبھال لیتا political family سے بھی میرا تعلق ہے زمیداری خاندان سے بھی میرا تعلق ہے اللہ نے مال دولت بھی بہت دیا ہے corporate sector سے بھی family کا تعلق ہے اتنا heavy backup کے بعد بھی میں جھکا نہیں کسی کا کیا ہی نہیں میں نے یہ کام میں اپنے رستے میں نکل گیا لوگوں نے اتنا ڈرائیا familyوں نے اتنا ڈرائیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کھاؤ گے کہاں سے عزت کہاں سے رہے گی مولوی بن جاؤ گے سکاتوں پر پل ہوگے یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا hello مطلب even میں نے US سے بھی مہا پر اپنی ڈگری کے آخری دو سمسٹر پہلے لات مانتی دیسو موسیقی